نمستے میں رجت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلللنٹاپ.com ریل منتری پیوش گویل سے کئی لوگ غاحت ہیں کئی لوگ بہت ناراض ہیں اس کے پیچھے ہے اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کا پہلا کلمہ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا اور کوئی سجدہ کرنے پوجھنے کے یوگے نہیں ہیں اللہ کے سوائے اور کوئی دوسرا عشور نہیں ہے محمد اسی اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں پیوش گویل اسی کلمے پر ٹوڑ ہو رہے ہیں ان کا ایک پورانا ویڈیو ہے جو وائرل ہو رہا ہے اس میں پیوش گویل تعلیم کی طاقت نام کے ایک پروگرام میں شریک ہوئے تھے منچ پر بول رہے تھے اس موقع پر دیئے ان کے بھاشن کا ایک چھوٹا حصہ سوشل میڈیا پر خوب شیئر کیا جا رہا ہے اس میں پیوش گویل کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی آپ نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھی ہے تو بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا تو میں زفر بھائی کی پرمیشن لی ہے میں نے کہ اگر شروعات کر سکو تو ایک چھوٹے واقعے سے جو میں نے تب سیکھا تھا اور جو میرے من میں اب ایسا بیٹھ گیا ہے کہ روز صبح میں پوجہ کرتا ہوں اس میں میں وہ واقعے بھی جوڑتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ مسلم مانتے ہیں کہ کلمہ بولنا اللہ کو سویکار کرنا ہے پہلا کلمہ چونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوائے دوسرا کوئی اشور نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام اپنا لیا ہے شاید اسی وجہ سے کٹر ہندو پیوش گویل کے کہے سے بھڑکے ہوئے ہیں کئی لوگ پیوش کی کہیں اس بات کو سہن نہیں کر پا رہے کہ وہ پوجہ کرتے سمیں پہلا کلمہ پڑتے ہیں کئی سوال کر رہے ہیں کہ کیا بی جے پی بھی مسلم تشٹی کرن کرنے لگی ہے کئی لکھ رہے ہیں کہ اگر پیوش گویل کہہ رہے ہیں تو ہندووں کو بی جے پی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے زیادہ تر نرازگی والے پوسٹ کا شاید ایک بڑا کارن بی جے پی کے ساتھ جوڑی کٹر ہندوٹو کی چھوی بھی ہے یہ تعلیم کی طاقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے تعلیم کی طاقت ایک ابھیان ہے 2015 میں اسے اتر پردیش میں یونیورسٹی جانے والے مسلم یوہوں کے لیے شروع کیا گیا تھا شروع کرنے والے تھے زفر سریشوالا جو ہیدراباد ستھت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسٹر تھے اس سمیں 2015 میں پردھان منتری موڈی کے بھی قریبی مانے جاتے ہیں 23 اگست 2015 کو انہوں نے موڈی کے سنسدیک شیطر باران اسی سے اس کیمپین کی شروعات کی تھی اس سمیں خبریں جو آئی تھی اس کے مطابق یہ کیمپین 2017 تک چلنا تھا زفر ایسا ہی ایک کارکرم مہاراشتر میں بھی کر چکے تھے اس پروگرام کے پیچھے ایک بڑی منشاہ 2017 میں ہونے والے اتر پردیش بیدان سواج چناب بھی تھا کیمپین کے پیچھے سوچ تھی کہ مسلم سواج کو بیجے پی کے ساتھ لائے جائے انہیں موڈی سرکار دوارہ کیے گئے اچھے کاموں کی جانکاری دینا بھی اس میں شامل تھا اس میں مسلم یوباؤں کے ساتھ ساتھ بابری مسجد سمان اچار سہیتہ اور ارکشن جیسے وشیوں پر سمواد قائم کرنے کی یوج نہ تھی تعلیم کی طاقت میں بیجے پی کے کئی نیتا بھی شامل ہوتے رہے تھے ایسے ہی ایک پروگرام میں شامل ہوئے تھے پیوش گویل اسی کے بھاشن کا ایک چھوٹا سا حصہ اب چلایا جا رہا ہے جس پر انہیں ایک خوب ٹرول کیا جا رہا تھا تو یہ تھی ریلوے منسٹر پیوش گویل سے جڑی ہوئی خبر ایسے ہی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پڑھتے رہیے دیلالنٹوف.com شکریہ